سب سے بڑا مسئلہ کرکٹ کے مسائل کی بات کریں تو ہمیں کنٹینیوٹی بڑی لمبی ہے چیئرمن کی بات کرتے ہیں وہ ایک ڈیٹھ سال میں ہمارے چار چینج ہو چکے ہیں ابھی تو موسٹ لیکلی ہو سکتا ہے پانچوں بھی کوئی آجے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا کوچیز کی بات کریں تو کوئی کہتے ہیں فوران کوچیز ہوں وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں نئی جی اتھاڈ آپ لوکل ہونا چاہید ہے وہ برداشت نہیں کہہ جاتا ہے جی وہ نیپورٹیزم اور فیورٹیزم میں چلا جاتا ہے پلیئر پار کی بات کریں تو وہ کچھ کہتے ہیں جی اپنے دوستوں کو کھلایا جاتا ہے کوئی کہتا ہے جی سینئر کو جونئر کو نہیں آنا چاہیے جونئر کو اپرچونٹی ملتی ہے وہ فلوپ ہو جاتے ہیں تو یہ ایک جی ڈیزاسٹر کی پوری ایک سیکنس ہے وہ بہت بڑا ہے اب ایشہ کب سے پہلے پاکستانی دنیا کی نمبر ون بولنگ لائن اپ تھی اب ہم کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے ورس بولنگ لائن اپ ہے وہ ہم جو ٹی ٹونٹی میں ہسٹری بنا چکا پاکستان کہ چار میچز میں کبھی اتنے رنس کنسیڈ نہیں کیے جتنے آٹھ سو کے قریب ہم نے رنس کنسیڈ کروالی ہے اس سارے پرابلم کا ایز ایک کوچ ایز ایک کرکٹر کیا سلوشن اور ریزن کیا تھی دیکھیں ابھی آپ نے بات کی چیئرون کرکٹ بورڈ میرا خیال ہے جو چیئرون کرکٹ بورڈ ہوتا ہے وہ فادرلی فگر ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے جیسے آپ گھر میں کوئی بڑا نار ہے آپ کا تو کیسے ڈیزاسٹرز آتے ہیں کتنا مشکل ہوتا سنبھلنا تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو تباہی ہماری حکومت نے ماشاءاللہ کی ہے جتنے بھی ہمارے سربراہ ہیں چاہے وہ پرائم منسٹر ہیں پریزیڈنٹ ہیں یا جو بھی ہے انہوں نے جو اس ملکے ساتھ زیادتی کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ایک ہی گیم کو پسند کیا جاتا ہے وہ کرکٹ وہ کم از کم یار آپ اپنی لڑائی جگڑے کرتے رو لیکن ادھر تو کوئی تین چار سال کے لیے پنسٹر پوائنٹ کر دو جو اپنا ویجن لے کے ہے چاہے وہ ویجن ٹھیک ہے یا غلط وہ تو بات کی بات ہے لیکن ایک بندے کو پتہ ہو کہ یار میں نے تین سال کام کرنا ہے میں نے فورن کوچ کو رکھنا ہے نہیں رکھنا میں نے یار ایکس پاکستانی پلیئروں کے ساتھ جانا ہے میں نے نہیں جانا تو میرا خیال ہے سباہی ہی ہی پر ہے کہ آپ کا جو چیرمن ہے وہ ٹکتا ہی نہیں ہے تو جو باقی آپ کو پتہ ہے یہ دو پارٹیز میں لڑائی کبھی وہ آ جاتے ہیں کبھی وہ آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ ختم ہونا چاہیے کہ چیرمن کرکٹ بورڈ جو ہے وہ جو بھی آئے وہ ایک لمبے ٹائم کیلئے آنا چاہیے تاکہ وہ آ کے کوئی ڈسینز لے سکے پھر یہ معاملات آپ کے حال ہوں گے اگر چیرمن آپ کا نہیں آتا تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ پرولمز آپ کو دیکھنی پڑیں گی یہ ٹیم کا ڈیزاسٹر کی ریزن کیا سمجھتے ہیں کہ تین چار منت پہلے نمبر ون سائٹ اوڈی اے میں ریکنگ میں نمبر ون تھے اس کے بعد ایک ڈیزاسٹر نسیم شاہ کی انجری ہمیں نظر آتی ہے اور اس کے بعد جو ہار کا سسلہ گاہ رہا ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں دے رہا کسی بھی فورمن میں چلے دیکھیں سب سے پڑی دہ جاتی ہے کہ بابر آزم کو ایز اے کیاپٹین ہٹایا میرا نہیں خیال کہ اس کو ایز اے کیاپٹین ہٹانا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے اس پہ انویسٹ کیا تھا دو تین سال آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ کی اس کو ایک چیز سمجھ جانے جب کوئی وزیراعظم وغیرہ بنا دیا تو کہتا ہے انہوں نے سمجھ نہیں سی انہوں نے دوبارہ بڑھا دیا انہوں نے سمجھ آگئی تو یار بابر کی کیس میں ایسا کیوں نہیں تھا بابر کو بھی بٹھاتے آپ آپ کے پاکستان کے جو سمجھتے ہیں بڑے کرکیٹرز ہیں دس پندرہ بیس بلاتے اس کو بٹھاتے اسے سمجھاتے بیٹے یار یہ نہیں یہ گلتی ہوئی آپ اس طرح لے کے چلیں آپ نے نیا کیپٹین بنا دیا ہے پھر دوسری بڑی بات ہے کہ یار چلو آپ نے تجربے کرنے تھے وہ پھر کھلے دل سے تجربے کرو نا آپ مجھے بتائیں آپ نے تجربہ کر لیا آپ فرحان صاحب زیادہ فرحان وہ آپ نے اس کو چوتھے میچ چوتھے میچ مرکل وہ کھیلا ہے اور پانچھے نمبر پہ کھیلا ہے یار اس سے بہتر تھا بابر رزوان کو ریس کرا جائے سیریز میں آپ کرا تے فخر اور اس کو سائم کو اپن کرا تے جو بچوں کا جہاں جہاں حق منتا تھا وہاں پر حق دلاتے آپ پھر سیریز آج جاتے ہیں آپ کہتے ہیں اب آپ دیکھیں بابر کو بھی آپ نے کھلا لیا نمبر تین بابر دنیا کا بڑا پلیئر ہے بھائی وہ دس میں بھی سکور کرے گا کیونکہ اس کو آتا بلہ چلانا ایک ادھے سیریز میں نہیں ہوگا وہ اگلی میں کم بیک کر جائے گا اس پر ایک بڑا سینئر پلیئرز کا ہم نے کافیوں سے میری بھی بات ہوئی اور ہمارا بھی اس پر کنسن ہے بابر نے چار میچز میں تین پچاس کیے اب رزوان نے بھی کل کے میچ میں ہم نے دیکھا نوے کیے سکسٹی ٹری باؤس پہ اب پھر لیلن کھیلتا ہے موڈرن ایک ریکٹ کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں اپنے پلیئرز کا وہ بیس تیس گندوں پہ پچاس کرتے ہیں اگر اس سے اگلی بیس تیس گندے کھیلتے ہیں تو وہ سوا سو کر دیتے ہیں ہمارا وہ سٹائیک ریٹ کیا ان کا سوا دو سو ڈائی سو ہمارا پلیئر اگر کھیلتا ہے پچاس گندے ساٹھ گندے وہ ہرٹ نہیں کرتا دوسری ٹیم کو وہ اپنا پچاس ساٹھ سو بنا رہا ہے بٹ ٹیم کو میچ نہیں جتا پا رہا تو اس کا پھر کیا سولوشن ہے کہ آپ نے ساٹھ ستھ ستھ سی کر لیے اب کل کے میچ میں تین چھکے لگا چکا تھا نواز اس کے بعد نو بولوں پہ ہم نے ساتھ رنس کیے کیسے آپ ٹی ٹونٹی میچ جیس سکتے ہیں آپ بلکل سی کہہ رہے ہیں لیکن آپ جن کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں ان کا پول آف پلیئرز دیکھیں وہ ہر دفعہ میں کچھ نہ کچھ چینجنگز کرتے ہیں اپنے پلیئرز کو ڈیویلپ کرتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں اگر یہ سیریز ہاری گئے ہیں تو کوئی بات نہیں نئے لڑکے کھلا کے ہو سکتا ہے کوئی ایک دو سپارکنگ ایننگز کو کھیل جاتا ہے کوئی آپ کو ایک دو پلیئر مل جاتا ہے سابزہ فرہان ہے اس کو اپن گراتے آپ کو اس حتیٰ کو پلیئر نکل آتا ہے دیکھیں بابر کے ساتھ کوئی کھیلتا ہے یا رزوان کھیلتا ہے یا بابر اور یا کبھی کبھی فخر زمان میں ایک معذرت کے ساتھ اس میں ایک اور چیز آپ سے جانا چاہیں گے اس کو کہا جاتا ہے انٹیلیکچول ڈیس آنسٹی ہاپنے سب سے بڑا میں بابر پر رسپونسپلیٹی اس لیے ڈالتا ہوں کہ اس سے سٹرانگ یا تھورٹیٹیف کیپٹن کسی کو نہیں دیا گیا جتنی تھورٹی اس کو دی گئی ہم نے دیکھا کہ یارنوے سے باروہ پلیئر تیار نہیں کیا گیا اگر تیار کیا گیا جیسے سٹی صاحب کے دور میں شہداب کو کپتان بنایا گیا پانچ لڑکوں کو ڈیبیو کروایا گیا ان کو ریس دیا گیا ان سے پرفارم نہیں ہوا شارجہ جیسی مشکل پچھ کے اوپر کھلا دیا گیا تو آپ کے خیال میں بابر کے پاس چار سال کا سپین تھا تو بابر کے پاس رسپونسپلیٹی نہیں تھی کہ وہ بناتا رادر دین کہ وہ اپنے وہ رزوان کی پیر چلتا رہتا اور نیچے آپ لڑکا ایک بھی نہیں تیار کر پائے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ون اف دو گلتی یہی اس کی کہنا کہ کپتانی میں یہ گلتی کی اس نے کہ پلیئر پول پلو جو پول تھا پلیئرز کو وہی را بڑھا نہیں کیونکہ وہ خود اوپن کرتے رہے جیسے ابھی ان کو موقع تھا اگر آپ لگتے ہیں وہ اوپنرز دونوں ٹھیک نہیں تھے سٹرائک ریٹ کا ایشو تھا تو اب اس میں کیوں نہیں تجربہ کیا آپ نے آپ بھی ڈرتے ہیں کہ یار ان دونوں کے بغیر آپ کی ٹیم بھی نہیں بنتی یار دلے رہو یار ایسے آپ کو پوری ایتھاریٹی دیا ہے ٹیم ڈیریکٹر ہیں یار آپ آپ کو پوری ایتھاریٹی آپ تو جو مرضی کر سکتے ہیں تو پھر کیا ہوا آپ کھلا لیتے یار ان کو باہر بڑھاتے ان کو جاؤ پاکستان ریسٹ کرو ہم یار کھیل کے آتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں پھر کیا ہوا تو سر جب تک جیسے نا گلتی ہیں تو پھر وہ بابر والی ریپیٹ ہو رہی ہیں نا جی ہے صحیح تو پھر فائدہ کیا ہوا شاہین کو کیپٹر بنانے کا کیا فائدہ ہوا آپ کو تو فائدہ تو تب ہی ہے جب شاہین بھی کوئی نئے پلان کے ساتھ آئے اچھے پلان کے ساتھ آئے ورلڈ کپ کی دو پلیئر تو ہمیں کنفرم فخر کو آپ ساتھ لگا رہے یہ تین پلیئر کنفرم ہے باقی ایرم کو ٹیم بنا کر آتے ہیں ٹیم بنا کر فرکلہ صحیح تو آپ اس طرف رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں ویسے اب ہار کے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ٹیم بنا رہے ہیں تو پھر ٹیم بناتے نظر بھی تو آگا تو نظر نہیں نا آرہا خیلوں سے ریلیٹیڈ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا